باز کی جو کوشش ہے انہیں پی بیک کرے گی لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کے ذائچہ کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت تو مجھے ان کا کوئی بہت انٹرنیشنل فیم بنتا وہ نظر آتا ہے وہ ہے ٹونٹی ٹونٹی فائیف والا سال اچھا حالکہ یہ پرڈکشن میری آن ایر تھی کہ الیکشن والا سال تئیس نہیں ہے عبداللہ اور آپ کو دیکھیں بندیال صاحب بچاروں نے پوری جان لڑا دی کہ تئیس میں الیکشن ہو جائے تو میں نے کہا تھا ٹونٹی 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 ٹھوئی الیکشن کا سال نہیں ہے الیکشن اگر ہونا ہے تو ٹونٹی ٹونٹی فور کے فرسٹ ہاف میں ہوگا یعنی جانوری سے جون کے اندر اور میں نے کہا اگر جون سے بھی آگے گیا تو پھر پچیس میں وصیär اگر میرے سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی پچیس میں کریں پتہ کیوں کیونکہ یہ دو سال ملک کی نہیں توچڑت آل میں کبھی کریں نہیں سکتی ذاتی پسر اور نہ ہی سچی بات ہے میرا خدا کی قسم کسی پارٹی کے لیے کو ووٹ نہیں ہے تو وہ جو ہے کیونکہ پچیس والے سال میں ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا بلکل جو اتنے عرصے میں ہماری مشکلات آئی ہیں ان سے ہم کافی حد تک نکل چکے ہوگی ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا ایسی آپ نے ابھی کرونا کی بات کی تو ٹوینٹی ٹوینٹی کی آپ کی پردکشن تھی کہ ہم لوگ اینڈ آف دی ورلڈ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے کرونا دیکھا یہ سچ مچ آپ کا اپنا ہومورک ہے یا ٹیم نے دیئے سوا نہیں جی مل جلکہ ہم لوگ جو ہیں سارے آسم ہومورک ایسی تو ٹوینٹی ٹوینٹی کی جو آپ کی پردکشن تھی ہم نے کووٹ بھی دیکھا ہم نے اس کے بعد اسرائیل پیلیسٹین والا کونفلیکٹ اب چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں ورلڈ وارڈ 3 تک جا سکتا ہے رشیا یوکرین والا چل رہا ہے جس کے اندر یورپ کی انوالمنٹ اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی ساری دیکھیں ایک تو یہ ساری چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں کیونکہ جب یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے اندہرے نظر آتے ہیں مجھے وار زون نظر آتی ہے میں آج بھی کنونسٹ ہوں کہ کرونا من میڈ وار تھی وبا نہیں تھی کیونکہ دنیا کی جو ٹرانسفورمیشن کا سلسلہ شروع ہونے پھر مجھے اس میری پرڈکشن کے اوپر مجھے ایک انٹرناشنل چینل نے بھی میرا انٹریو کیا نام لینے میں آتی ہے کوئی علجزیرہ والوں نے کیا اور جو ہے انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس اس کی لوجک کیا ہے بہائینڈ تو لوجک بھی میں نے دیئے کہ انڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اور میں نے یہ بھی کہا تھا عبداللہ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی ہاں دو سال ابھی امن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس اور سیون سے یہ بقاعدہ ایک تھرڈ ورلڈ وار زون کی شکل میں ہم داخل ہو جائیں گے اب اس میں جو خودغرضی کہلے یا جو ہے پاکستان بیچارے نے شاید بہت کچھ دیکھا ہے پاکستان نے تو بہت تباہی دیکھی ہے پاکستان کا خطہ یہ سیف ہے کیونکہ یہ کیونکہ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر بھی آئیں گے یہ بھی میں نے یہ بھی میں نے نیس میں بات نے کی ہے بلکل یہ بات بس سے تو آئی اگری کہ جن جن ایونٹس نے دنیا کو چینج کیا ہے اس دفعہ ان کا سٹارٹ کووٹ سے ہی ہوا ہے جی جی اچھا اب نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے نئی سوپر پاور جو ہے وہ بنے گی نئے الائنسز ہوں گے اس کی وجہ سے عبداللہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے دنیا کے لئے تو وہ میں ہستی ہوں کہ ہم کبھی لڈلہ کہتے ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کو کبھی ہم لڈلہ کہتے ہیں وزیراعظم صاحبک جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اب اللہ کا شکر ہے اب ہمارا ملک کو لڈلے کا ٹیگ اللہ دیں کیونکہ یہ جو دوسرے ملکوں کو ہمیں بچانا ان کی مجبوری ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہے مجھے اپنی نیتوں پہ یقین نہیں ہے ہم لوگ نہیں صدر سکتے پتہ نہیں کب صدریں گے لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ سوپر پاورز کو بچانا جو ہے نا وہ ہمارے اس ملک کے لیے یہ ان کی مجبوری بن جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان ان حالات میں ایک محفوظ خطہ بننے جا رہا ہے تو یہ بیچارے نے بہت برے ٹائم کارٹیں اللہ پاک فلسطین پہ بھی اپنا رحم کرے لیکن یہ چیزیں اب رکیں گی نہیں یہ غزوہ ہند کا سفر شروع ہو جائے گا تو یہ یہ بہت بڑی یہ چیزیں نہیں رکیں گی کیونکہ یہ جو جو قرآن پاک میں جس جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہو سنتے ہو پڑھتے ہو یہ اسی طرف حالات چلیں گے چلنے جی میرے خیال سے تھوڑی ڈپریسنگ ہوگی ہے کونویسیشن ذرا اس کو لائٹن اپ کرتے ہیں ہم لوگ کہا جی ایک ہے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا اس کے اندر میں آپ کو دو دو آپشنز دوں گا اور آپ نے بغیر سوچے بس سن کے جو چیز آپ آپ کو بھائے بس آپ نے وہ مجھے بولتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر کچھ نام بھی ہیں اور کچھ لائف سٹائل کے کوششنز بھی ہیں تو لیٹس گیویٹ اٹرائے سب سے پہلے جی عمران خان یا نواز شریف عمران خان صاحب کو بھی ڈیرھ سال ضرورت پڑے گی سیکھنے کی نواز شریف صاحب جو ہے وہ I think it's a mature choice right now آج کل کے حالات میں نواز شریف یا شباز شریف نواز شریف صاحب تھوڑے عمران خان صاحب کا version ہے کہ تھوڑے زدی زد ان میں بھی ہے اور سیاست flexibility کا نام ہے جو چھوڑے نیا صاحب بھرپور flexible اسی لئے ان کا شاید ستارہ چمک رہے اسی لئے تو وہ یہ اگر ملک کو اس سکھ stability چاہیے تو میرا خیال ہے میں کہوں گی کہ ان کا ستارہ زیادہ flexible ہے مریم نواز یا بلاول بھٹو بلاول coming on بلاول بھٹو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو بلاول کا ذکر نہیں ہوا بلاول سیاست کے منظر نامے پہ وہ نظر آتے رہیں گے اور چھائے بھی رہیں گے چھائے یا کافی آہ 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 سو فیصد چھائے مورننگ پرسن اور نائٹ پرسن مورننگ پرسن توٹر یا فیس بک فیس بک توٹر نہیں آتا پڑی لکھی چیز لگتی ہے سپینڈ منی اور سیو منی بوت ہمارا جی ایک اور سیگمنٹ ہے ابھی میں آپ کو آف کیمرہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا بھی رہا تھا سلاہ مشورہ اس کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ نام شیئر کروں گا اور ان ناموں کو آپ نے ایک سلاہ یا مشورہ دینا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا اس کو سپائس اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کیا مشورہ بھی انہیں دوبارہ سے بوم دیتے ہیں میں تو کہوں گی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کریں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے گیم سے آؤٹ ہیں کیونکہ ان کا ستارہ جینوری سے سالڈ پوزیشن میں آنے جا رہا ہے تو ان کو پھر سے بوم مل سکتا ہے تو میرا تو ان کو مشورہ ہوگا کہ پوری محنت کریں اپنی گیم اس کا امکان تو نہیں کہہ سکتی لیکن اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں جو تھوڑا سا ڈی فیم ہو ہے وہ واپس ریکاوری ہو جائے گی اس ٹائم فریم میں ایسے ہی نیکس نام ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب جو تھوڑا سا یہ جو سال ہے کہیں ریلیف کی سانس آئے کہیں پھر ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا کوئی بات نہیں وہ کیا کہتے ہیں گرتے ہی ہیں شہسوار میدان جنگ میں تو یہ چھوٹا سا امتحان کا فیز ہے ان کے ستارے سٹرونگ ہیں پیدایشی جو ہیں ایسا نہیں کہ انہیں کچھ ہونے انشاءاللہ جا رہا پھر سے زندگی موقع دے سکتی ہے اگر نواز شریف صاحب اتنے سر ستی میں زوال پہ جا کے پھر اللہ انہیں واپس اس طرح لا سکتا یہ اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے تو امران خان صاحب کے تو مریم نواز تھوڑا نظر آتا ہے کہ وہ ہائی ہیڈڈ ہیں عوام میں آنے کے لئے تھوڑا ایک عوامی رویہ اپنا لیں تو شاید زندگی بہت بہربان ہو جائے گی تھوڑا ہائی ہیڈڈ ہو نا یا تو آپ عوامی نمائندے نہ کہیں خود کو اگر آپ دکٹیٹرشپ آتے ہیں وہ پاور دی اپنا دیکھیں مجھے کوئی کہے آج آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں رائے دوں ورنہ جب میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے ڈومین میں کام کرتی ہوں میں تجزیہ نہیں دیتی میں پروڈکشن دیتی ہوں تو سیاست وکری چیز ہے جنرلزم وکری چیز